یہ نسل سیالکوٹ کے مرہوم بابا غلام کھٹیک کے گھر کی ہے جو اوڑان اور سیان دونوں میں بے مثال ہے آج کل یہ نسل قریباً ناپید ہو چکی ہے اور شازو نادر ہی کسی کبوتر پرور کے ہاں اس نسل کا کوئی کبوتر اجوڑا محفوظ ہوگا یہ کبوتر سفید رنگ کے ہوتے ہیں جن کی گردن پر باریک خال یعنی باریک چاول جیسے جوں ہوتے ہیں یہ کبوتر گتھے جسم کے اور مضبوط ہڈی کے مالک ہوتے ہیں ان کی چونچ مومی اور پنجوں کے ناخن کالے ہوتے ہیں اس نسل میں ایک ایک کلاس کبوتروں کی آگ کا رنگ کچھ ایسے ہوتا ہے آگ کی پتلی باریک پتلی کے گرد سبز رنگ سبز رنگ سے اوپر نیلی آسمانی زریدار جالی اور جالی کے اوپر کالا رنگ ہوتا ہے ان کبوتروں میں پرواز کی کسرت اور مضبوطی کے باعث انہیں وحشی کہا جاتا ہے ملتان میں فیضان شاہ صاحب کے ہاں مجھے ایک وحشی کبوتر اصل حالت میں دیکھنے کو ملا جس کی شان قابل دید تھی دربے میں کھڑا ہو اور چلتا ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے باز پھر رہا ہو وحشی کبوتروں کو کمگروں والے کبوتروں میں کراس دینے سے ایک تیسری اچھی نسل بن سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی